اچھا اس آجی رہبر انہیں تو انہوں کہتا ہے تو اسی پتہ لوایا انہیں اس نے مجھ کو رہبر لفظ استعمال کیا میرے نام کے ساتھ میں ایک مولوی کے پاس گیا عالم کے پاس میں نے ان کو کہا کہ ایسے ایک آدمی نے مجھ کو رہبر کہا مجھ کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے اس نے کہا کہ رہبر کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا یہ ضروری نہیں ہے کہ رہبر اسلام میں استعمال ہو کوئی آپ بھول گئے ہیں آپ کسی سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہے تو وہ بھی آپ کا رہبر ہے تو آپ کبوتر بازی میں رہبر ہیں ٹھیک ہے تو اسے کیا دیٹس ہے میں نے کہا ٹھیک ہے خواہش صاحب تسیہ ایک لاس ٹائم میں تو آج ایک ویڈیو بھی بیکھی سی تسیہ ایک واقعہ دا سا ہی چوئی صاحب اللہ تے مستری دین صاحب اللہ بچہ مانگا تسیہ ساٹھے انٹرویو چھو بھی ہو شیئر کرو بیٹا وہ پرانی گالے چودری سخی گالے یہ کوئی میرا خیال ہے وی کی پینتی یا اٹھتی سال پرانی چودری سخی بازیاں ہار جاندہ ہندہ سی لاہور شہر بازی نہیں چھی لاندہ ہندہ عموماً اپنے او سلاقی چھی بازی لاندہ ہندہ سی ایک دفعہ انہیں بازیاں لگائیاں تے اونا دے چودری سخی دے ملازم ہندہ سی مستری صاحب دا شیدہ پنگڑے انہوں گئندہ ہندہ سن مستری صاحب دے وڈے پر آدھا پتر تے شیدہ ٹیڈی ایک دو میں اونا دے کبوتر بازی دے محاوت ہندہ سن بازیاں فیر وی ہو ہار جاندہ سن چودری صاحب تین بازیاں لگا تار ہار گئے تے چودری صاحب نے اونا کدھر کم گئے تے اونا نو کہہ کے گئے کہ توسری جانا نہیں میں آمانگا تے تھوڑا لے کے کھڑے توڑ دینے نہیں اج میں کبوتر بازی ختم کر دینی ہے اور کبر آگئے چودری صاحب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ کھڑے توڑ دو وہ میں تین بازیاں ہار گیا چوتھی بھی میں آرجا مانگا انہوں نے کہا کہ نہیں اے نہ کرو ملک عبد الرمان دی چھت دے ہوتے مستری دین صاحب آئے انہیں انہوں تسی اپنے والوں بلالے آو چودری نے کہا جس طرح دے تسی مستری ہو اس طرح دے یوں مستری ہوئے گا میں تے تو انہوں مستری ماننا میں نو تے پتہ ہی نہیں کہ وہ ڈھوئیے گا انہیں کہا جی نہیں او ساڑے بڑے نے تسی ملک عبد الرمان نو چاندے ہو تے ملک عبد الرمان نو بلالے ہو ایک دن پہلا دو دن پہلا چودری سخی دی تلقات استاد تارے دینال تے استاد کالیے دینال شروع ہو رہے تھا استاد چودری سخی شگردی کرنا چاہ رہا سی کالیے استاد دی پر اینی میں نو پتہ کہ شگرد ہو گیا سی کہ نہیں ہو گیا سی جدو ملک عبد الرمان کو چودری سخی گیا ہے تے او تھے انہیں نے کہا کہ بڑی مشکل مستری دین صاحب چودری سخی کو لائے چودری سخی دے آکے انہیں نے کبوتر ٹھیک کی تے تین بازیاں ہارے ہوئے سرے کبوتر ایک کبوتر اگا سی جدہ نال لنڈا رکھیا سی او زردک کھا کبوتر سی ایسے کبوتر اڑ دے سن پر مشکل دین دا کمال سی او دا کھیل پانی اگا سی جنہیں ہلکے کبوترانوں بھی اڑااتا سی اے کبوتر بازی ہے تے جدہ داد دینا چاہیتا ہے پر جدو چودری صاحب دے نال مشکل صاحب کے تلقات ہوئے او دو چودری صاحب سیال کو جا کے کبوتر خرید کے لائے کے اندے دے سن تے گے چودری صاحب مالدار آدمی صاحب کسور تے کدھی گئی نہیں صاحب سیال کوٹی کبوتر پھر ایک دفعہ چودری صاحب نے ایک میدہ اگا سی غالبا پتھے چونک او دے ہرے کبوتر صاحب بڑے کیمتی کبوتر او خرید کے لائے او زیرو بٹا زیرو نکلے پر جدو اے تُسی میرے گولوں تے انٹرویو لے رہے ہو تُسی میں انٹرویو دیندہ یا تریف کردہ چنگی نہیں لگدہ تُسی کسی دن چودری صاحب کو لو جا کے انٹرویو لگو دا تے پھر ہو تو انہوں دسیا گیا کہ ٹیڈی ہیں دی خاصیت کیے جدو چودری صاحب کو پھر کسور جانا شروع ہو گئے تے ٹیڈی کبوتر آنا شروع ہو گئے اٹھارہ سال چودری صاحب نے کبوتر بازی کیتی ہے انہیں جی چھاتے جوتے مصر دین صاحب نے کبوتر اڑائے نے واہ اٹھارہ سالہ چون تن سال اوہ بازی ہارے نے ان بیٹن نہیں ہے گئے بیٹ ہوئے نے پر اوہ دو ہوئے نے جدو کدھر گلتی ہو گئی سی تے اچھا کبوتر باز ہو اوہ جیڈی اپنی غلطی نو چیک کرے ہم اوہ غلطی نو چیک کر لیتا تھا تا فیڑ جیتے گئے واہ 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 ایک کبوتر بازی اچھا سال جی بڑی ایک بیعث ہون دی ہے اکثر بیکھن سنیدہ بھی ہے بیکھنچے بھی آن دی ہے کہ جیڈے تے ٹیڈی کبوتر نے انہ چیز سیالکوٹی پار ہے نہیں تو آڈینس دی گیا کیسی بلکل بیٹا میں پھر تو انہوں کہہ رہے ہیں میں کئی دفعہ پہلا میں کیا ہے سیالکوٹی ہے نا میں کچھ جداد نہیں وڈھ نہیں میں کئی دفعہ سیالکوٹ گیا سیالکوٹ دے دوست میرے جیڈے اگے نے میری بڑی عزت کر دے میں انہوں دی عزت کرنا سیالکوٹ دے میں نو جیڈے سب تو اچھا کبوتر آج کل لگ دنے نا اوہ اگے نے کالے موں والے انہ دی مشابت بہت زیادہ ٹیڈیاں نال ہے پر اے شیدہ میں ایک نوی میں بیعث اچھ نہیں پھر میں پہنا چاہتا انہوں میں نو پتہ نہیں ہی گا میری عمر ایڈی نہیں ہی جی جنہوں دے ٹیڈی اجاد ہوئے انہیں ٹیڈی میں بہت چھوٹا سان جنہوں دے ٹیڈی کبوتر اجاد ہوئے پر انہوں دے نا ٹیڈی نہیں رکھیا گیا ٹیڈی چودری سخیدی چھتلوتی رکھیا گیا جے کوئی ہور بندہ میرے کوئی سینئر کوئی پچھتر اسی سال دا میں نو دس دے گا ٹیڈنس میں نو مل جے گی کہ کی کالے موں والے کبوتر ٹیڈیاں کو نو پرانے نے کے بات دے کیونکہ انہیں دی مشابت بہت زیادہ ٹیڈیاں چھا ہے ٹہ ایک فیصلہ بات دے کبوتر اگے نے نیل دو میں جنا نو رفت شاہ والے نیل دو میں کے نہیں انہیں دی بھی منشابت بہت زیادہ ٹیڈیاں آج نہیں کہہ سکتے لہور دے جڑے کبوتر صنہ بیٹا اوہ ہے گے صن موتیاں والے بھی سیال کو لہور دی کوئی ذاتی میں نو نہیں پتا پاکستان بڑن دے بیلے لہور دی ذاتی نسل کیڑی سی پر جڑے ویشی صنہ اوہ کہندے صن کے لہور دے ہیں گے نے چوہے جڑے صن اوہ بھی سیال کوٹ دے صن اوہ دا سیال کوٹ دے کبوتران دا رو جان زیادہ ہوں دا سی قصور دے کبوتران دا نہیں سی ہوں دا خوش صاحب لیکن میں اے سنیا ہے کہ جڑے لہور دے بیسک کبوتر سی نا اوہ ہے گے سی یا شکرے سن یا زردکھے کبوتر سن زردکھے کبوتر ساڑے ایک بزرگ اساہ سن ساڑی پارٹی دے حریفے گزن شفی گارڈ شفی گارڈ اللہ انہوں نے جنہ نصیب کرے آمین انہیں دے شگرد تے انہیں دی لڑی چو چلے آرہے نے میرے کول سینئر اگے نے میاں محمد حسین اج کل کو بیوار نے شاید اللہ انہوں نے سیت دے وے او میرے کول سینئر نے انہیں دے زردکھے کبوتر بہت اچھے سن او دو زردکھے کبوتر نا نو بین نیشی کیتا ہویا او دو زردکھے کبوتر بازییں چو اٹھے ہیں دے سن تے استاد شمس دے خلاف زردکھے اٹھے ہیں دے سن شار کے شکرے تے ٹوپی اے جیڑے تین کبوتر نینا اے لہور دے نہیں سن اے گے اے ممدوٹ دے گے سن نواب ممدوٹ دے ایک ملازم اے گے سن کیر ٹیکر اے گے سن آگا آگا ہمائیوں دے والد نواب سادت علی خان اے انہ دے کبوتر اے گے سن جیڑے استاد شمس مروم لہور لے آکے اٹھان دے دے سن اے بھی بلونگ فروم لہور نہیں کر دے اے میں تو انہوں ایسٹری دست دے ٹھیک ہوگے پھر ساد جی جدو کسوریہ کبوتر آئے تھے پھر انہوں نے بلے بلے ہوگی ہون پوری دنیا تھے ہاں پچھلے دن اچھ اٹھ انڈیا تھا شکین سی میرے نال بحث کرنے لگا کہ ہمارے جو مراد آبادی کبوتر ہیں وہ آپ کے ٹیڈیوں سے اچھے ہیں وہ ٹیڈیوں سے اوپر آئیں گے میں نے کہا کہ بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے کہتا جی میں چالیس سال کا ہوں میں کہا کہ میں آپ کے ساتھ بات کرتا اچھا نہیں لگتا آپ اپنی بات میری ساتھ کسی بزرگ کی کروائیں ہم انہیں اپنے استاد نال میں نے نال گل کی تھی او رہنالہ اہگا سی رامپوردے کول کوئی جگہ ہے یہ میں نے انہا نہیں یاد آ رہا او شیردہ او اس آدمی نے میرے نال گل کی تھی او دے استاد نے میں او دے نال ذکر کی تا اردو جاندے تھا میں انہوں کہا میں کہا کہ بھائی آپ میرے بھائی ہیں میں نے آپ سے کوئی وہ نہیں اختلاف نہیں دبائی اب انٹرنیشنل جگہ ہے جیسے دبائی میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ میچز ہوتے ہیں ہم دبائی میں اپنے کبوتر لے جاتے ہیں پاکستان کے ٹیڈی آپ دبائی میں اپنے مرادہ بہدی کبوتر لے ہیں ایک سال ہم در رہتے ہیں کبوتر اڑائیں گے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اچھے ہیں کہ ہمارے اچھے ہیں واہ واہ کیا بات آپ بھی ادھر اور پھر میں نے اس کو یہ کہا کہتے جی میں آپ کو ایک دن کے بعد اس کا ریزلٹ دوں گا ہم انہیں ریزلٹ نہیں دیتا میں پھر انہوں گل کی تھی ہم میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں جب تک پاکستان کے ٹیڈی کبوتر ہم دبائی میں نہیں تھے گئے ہوئے دبائی کا ریزلٹ بارہ ایک بجے کا ہوتا تھا صحیح بات اگر دو بجے کبوتر کسی کو اوپر ہوتا تھا تو وہ آیا نہیں تھا کرتا تب دبائی کے مراد آبادی کبوتر آپ کے کہاں گئے ہم دبائی والے شیخ جو ہیں وہ امیر آدمی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں کبوتر بازی کو اتنا عروج ملے صحیح بات جو تیڈی کبوتر اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں میں نے پہلے بھی اپنے انٹریوز میں بتایا ہے لاکھوں میں کبوتر جانا شروع ہوا ہے دبائی کی وجہ سے صحیح بات ہم تو بیٹا ادھر کبوتر سو میں لائے کرتے تھے دبائی والوں جیسے دھرم یا ریال دبائی کے مہنگے ہیں ویسے ہی دبائی میں کبوتر بھی وہ آکے ادھر سے دو لاکھ کا جوڑہ لے گئے اور ہم کو غصہ چڑھتا تھا کہ ہم نے یہ جوڑا چار سو روپے کا یا ہزار روپے کا خریجنا تھا دبائی والے اتنا مہنگا لے گئے ہیں تو بیٹا دبائی میں اگر آپ کے انڈیا کے کبوتر اچھے ہوتے تو ٹیڈیوں کو مقابلہ بیٹا وہ کبوتر کرتے دبائی والے ٹیڈی کیوں کرتے ہیں اس کا مجھ کو آپ جواب دیتے ہیں صحیح بات ہے صحیح کا مزہ آگیا تو ساتھ محترم تو اسی کبوتر جڑے رکھے نے وہ ٹیڈی رکھے نے کمگر رکھے نے سیالکوٹی کبوتر تھا دیگر منہ کوئی نظر نہیں آیا اندھی کی وجہ بیٹا میں سیالکوٹیوں میں اس بیعث میں اب پڑھنا نہیں چاہتا سیالکوٹ کے بہت اچھے کبوتر ہیں ایک تو سیالکوٹ کے جو کبوتر ہیں نا بیٹا اب پھر میں نئی بیعث میں سیالکوٹ کا کبوتر میرے حساب سے ہو سکتا کہ میرا خیال غلط ہو اب ایک نئی چیز آگئی ہے جو ایوریج کی بھی بازییں لگتی ہیں فی کبوتر کی بھی بازییں لگتی ہیں بہدر کبوتر کی بھی بازییں لگتی ہیں سیالکوٹ کا کبوتر پھر میں کہنے لانا اب مجھ کو کئی لوگ چیلنج کر دیں گے میں چیلنج میرے پاس اب اس ایج میں کوئی اپنی ذاتی چھات نہیں ہے جہاں پہ میں کبوتر اڑوں نہیں تو میں آپ لوگوں کو چیلنج دے کے آپ مجھ کو چیلنج کریں گے تو میں ایکسپٹ کر کے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں سیالکوٹ کا کبوتر اب جی لفظ میرے آپ سننے نا گرمی میں سیالکوٹ کا کبوتر جب ہمارے ٹیڈی کبوتر ایک تین اڑھاریں چار اڑھاریں چار بجے کی گرمی میں دے دے گا سیالکوٹ کا کبوتر نہیں دے سکتا ساتھ یہ بھی تو سیالکوٹ کا کبوتر ایک اڑھار تو آپ کی دے دے گا پر اگلے دن وہ اتلا نہیں جائے گا ہمارے کبوتر چلے جاتے ہیں ساتھ یہ بھی صبح حالہ گیا کہ کبوتر ہو سکتا ہے انہوں کو خراب ہو گئے زیادہ پہلے اچھے ہم تا کار 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 کبوتر بھی اس میں اس میں بیٹا اب یہ آپ پھر میں نئی بیش میں یہ پرانی بات ہو چکی ہے اس بیش میں میں پڑھنا نہیں چاہتا سیالکوٹ کا بھی اور فیصلہ باد کا بھی آج سے تیس سال پہلے وہی حساب ہے جو دبئی کا ہوتا تھا سیالکوٹ کے بھی کبوتر میرے بچپن میں شام تک نہیں تھے جاتے ہوتے زیادہ سے زیادہ سیالکوٹ میں جو کبوتر باد ہیں اللہ ان کو عورد ہے صاحب حسیت ہے مال دار آدمی ہیں انہوں نے اپنے کبوتروں کو پرزرب کیا ہوا ہے وہ سیالکوٹ کے کبوتر باد خوبصورتی میں جاتے ہیں ان کے اڈار پہ نہیں جاتے جب جو سیالکوٹ کے اچھے کبوتر باد ہیں جنہوں نے اب کبوتروں کا اچھا ریزلٹ لینا شروع کی ہے آپ میں نہیں کہتا آپ انہوں سے جا کے قسم لے کے دے دیں کیا انہوں نے اندر کمگر نہیں ڈالے کمگر ڈالے ہیں سیالکوٹ میں تو کبوتر شام تک آیا بغیر کمگر کے سیالکوٹ کا کبوتر شام تک نہیں جا سکتا میرے حساب سے ہو سکتا میرا خیال غلط ہو پر میرے حساب سے یہ ہی ہے سہی با تیستاد محترم ہون چلی شوکل تی ہون تیسی سانو ساڑھے کبوتر بلکل کبوترہ کرنا کبوتر کی جو دیکھنے کی چیز ہے نا وہ اس کا بیلنس ہے ہاتھ میں اب میں اپنے تجربے سے اس چیز میں پہنچ گئے ہوں کہ کبوتر کی آنکھ کا رنگ اتنا زیادہ کونگ نہیں کرتا جتنی اس کی ہڈی اس کا بیٹھنے کا طریقہ اس کے پر اور اس کی کھڑت کرتی گیا آنکھ دن بدل دی رہتی گیا موسم کے ساب سے آنکھ بدل جائے گی آپ اس کو دانہ ڈال رہے ہیں اس کی آنکھ بدل جائے گی گڑاپے میں اس کی آنکھ میں جالی آ جائے گی کبھی کوئی استاد مجھ کو بتائے کہ ایک سال کا پتھا یا ایک سال کی پتھی جو آپ کو بازیوں میں ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹ دے رہی ہے جو جس نے آپ کو بلے بلے کروا دی ہے اس کی آنکھوں میں بھی جالی ہے اس کی جالی تو پلین ہے جب جالی کبوتر کی آنکھ میں آئی گی وہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ آئے گی جیسے جیسے وہ بوڑا ہوتا جائے گا اس کی آنکھوں میں جالی آتی جائے گی کبھی کسی بچے کی آنکھ میں بھی جالی آئی ہے یہ بیٹا میں آپ کو بتائی آج آپ نے کہا کہ کبوتر کی کھڑت بڑت میں بڑی چیز بڑی کبوتر بادی ہے لیکن ہاتھ کا پمانہ بھی کبوتر آپ اڑا کے جوڑوں میں ڈالیں گے اس کی کھڑت اچھی ہوگی اس کے گھٹجوں ہوں گے یہ پتلیں ہوں گے اس کا جوڑ تنگ ہوگا اس کی ہڈی بھی ٹھیک ہوگی جو آپ بچبن میں اور خاص طور پہ آج کل سردیوں کے موسم کے جو بچی ہیں جب وہ پلتے ہیں آپ چاہے ان کی جتنی مرضی کیر کر لیں عموما انہوں کی ہڈی چھوٹی رہ جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹی ہڈی کا کبوتر اڑتا نہیں ہے چھوٹی ہڈی کا کبوتر اسمان میں زیادہ جلدی سے جاتا ہے پر جب گرمی بہت زیادہ آئے گی تو معاف کریں میرے تجربے سے چھوٹی ہڈی کا کبوتر کٹ جائے گا گھر نہیں آئے گا بڑی ہڈی کا کبوتر آجائے گا اور ایک اور جی ہے بیٹا میں میرا تجربہ یہ میرا میں آپ نے جو بھی انٹرویوز دیتا ہوں آپ میرے انٹرویوز میں مجھ کو چیک کر سکتے ہیں میرے سے سوال کر پوچھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو میں نے کہ دیا وہ روح اخیر ہے میری غلطے بھی ہو سکتے ہیں میرے تجربے غلط بھی ہو سکتے ہیں اب ایٹم بم ساری بنانا جانتے ہیں پر بنا کیوں نہیں لیتے حالانکہ اس کا فورمولا انٹرنیٹ پہ بھی بڑھا ہے فورمولا ایٹم بم کا انٹرنیٹ پہ ہے انڈیا نے ایک میزائل بنائی ہے انڈیا نے ایک راکٹ بنایا جو سپیس میں بھیجا تھا راستے میں ان کا راکٹ کئی عرب مودی کے اوپر مودی نے لگائے ہیں وہ راستے میں راکٹ ان کا تباہ ہو گیا تو اس میں کیا غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے تو یہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں یہ امریکہ نے سپیس میں دو ہزار سات میں میرا خیال ہے کہ پہلے ایک شٹل بھیجی تھی چیلنجر جو راستے میں لوگ دیکھ رہے تھے انٹرویوز دیکھ رہے تھے کہ ان کا وہ جو ہے وہ پیڈ ہے اس کے اوپر سے جا رہے تھے بچے اپنی والدہ کو دیکھ رہے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا اوپر گیا تو وہ کریش ہو گیا تھا امریکہ کا چیلنجر بھی تو کریش ہوا ہے تو اس میں اگر ہم کبوتر بازی میں فیل ہو جائیں تو کوئی بری چیز نہیں آدمی اپنی غلطی چک کرے بیٹا خدا حافظ بیٹا میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے کبوتر بازوں کو اپنے بھائیوں کو سب سے پہلے آپ پڑھائی کریں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں اگر پڑھائی کے دوران آپ کو کبوتروں کا شوق پڑھا تو آپ اڑانے کا شوق نہ کریں ایک آدھا جوڑا کٹا ہوا رکھ لیں جنہوں کے بچے آپ کسی کو دیکھ ادھر شوق کر لیں یا وہ دیکھ لیں جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے پڑھائی مکمل نہیں کرتے آپ بیٹا یہ شوق نہ کریں یہ شوق دنیا کا سب سے اچھا ہے اور سب سے برا بھی ہے بس یہ میں آپ کو کہنا دوستو امید گا آج دی ویڈیو آج دی انٹرویو خواہ سب ناز جیدہ ہے گا سیتان پسند آیا گا ملنے نئی ویڈیو چھے نیش شوق دنال خدا حافظ